یہ جو ای وی ایم کے مادم سے ہماری ووٹ کی چوری ہو رہی ہے ہماری ووٹ کی چوری ہو رہی ہے اور اس بار کہہ رہے ہیں اب کی بار چار سو پار یہ کہنے کا بھروسہ ان میں اس ای وی ایم سے آتا ہے ہماری ووٹ کی یہ چوری کرتے ہیں انہوں نے سکسا کو مہنہ کر کے وہ راستہ بند کر دیا اور سب کچھ پرائیٹائج کر کے نوکری کا بس راستہ بند کر دیا ٹھیکداری پر سلا دی اور اب ایوی ایم کے مطلب سے ہماری ووٹ کی یہ چوری کرتے ہیں اس کا مطلب یہ لوگ بھالت کے دلک پچھڑے عادیباسی کو اور مہلاؤں کو یہ ووٹ کا عدیقار نہیں دینا چاہتے ہم نہ جھکیں گے نہ جڑیں گے نہ بکیں گے ساتھیوں آخر یہ بھروسہ یہ بھی سواس موڈی جی میں اور بیجیبی کے نیتاؤں میں کہاں سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب کی بار تین سو پار تو تین سو پار آ جاتی ہے اور اس بار کہہ رہے ہیں اب کی بار چار سو پار تو یہ کہنے کا بھروسہ ان میں آتا کہاں سے ہے یہ کہنے کا بھروسہ ان میں اس ای وی ایم سے آتا ہے جس ای وی ایم کو بھارت الیکٹرونکس لیمیٹڈ بناتی ہے ای سی آئی ایل بناتی ہے اور اس کمپری کے ساتھ ڈائریکٹر میں سے چار ڈائریکٹر بی جی پی کے پتہ دکاری ہیں جو بی جے پی کے چار چار پتادی کاری اس کمپنی کے ساتھ میں سے چار ڈائریکٹر ہیں وہ کمپنی ای وی ایم بنا رہی ہے اور ای وی ایم کے اندر انہوں نے ریال ٹائم کلوک لگا کے رکھا ہوا ہے اور یہ جو چار ٹیکنکل ایکسپرٹ کمیٹی کے سدست ہیں جو آئی آئی ٹی کے پروفیسرز ہیں وہ لوگ جو اس سوپٹویئر کو بناتے ہیں جو مایکرو کنٹولر چپ جس کے اندر یہ سوپٹویئر کی ساری سسٹم لگایا جاتا ہے اسی کے اندر پروگرامنگ کرتے رکھ یہ پروگرام فکس کر دیا جاتا ہے کہ فلا لی تاریخ و فلا ٹائم سے فلا ٹائم کے بیچ جتنی بھی ووٹ پڑے گی اس کا ساٹھ پرسنٹ ووٹ وہ بی جے پی کو چلا جائے گا تو پھر آپ جتنی مرضی ووٹ بی جے پی کو ہرانے کے لیے دیتے رہیے اگر وہ کہہ رہے آپ کی باہر چار سو پار تو آپ کی ووٹ کی چھوڑی کر کے وہ چار سو پار چلا جائے گا لیکن اس باہر بھارت کے لوگ ڈکٹر بابا سب امپیٹکر کو ماننے والے لوگ ڈکٹر بابا سب امپیٹکر کی قربانی کو بیکار نہیں جانے دیں گے چونکہ یہ ووٹ کا دیکار اتنے آسانی سے نہیں ملا ہے جب اس سمیدان سوا کے اندر اس بات پہ چرچہ شروع ہوئی انگریج جانے والے ہیں ہمیں اپنی سرکار چننی ہے ووٹ کا دیکار کس کو ملنا چاہیے تو سمیدان سوا کے جادہ ترسد سے ووٹ کا دیکار کیول گریجویٹ کو انکم ٹیکس پیئی کو اور بڑے بڑے جمینداروں کو دینا چاہتے تھے لیکن جوٹر بابا سب امپیٹکر جی نے سوچا اس منوسمرتی کی وجہ سے جو دھارمک بندیس تھی ہمارے لوگوں کو پڑھنے کا دیکار نہیں تھا تو ہمارے لوگ گریجویٹ نہیں بند پائے ہمارے لوگوں کو بیپار کرنے کا دیکار نہیں تھا تو ہمارے لوگ بیپار ہی نہیں بن پائے تو انکم ٹیکس پیئی بھی نہیں بن پائے ہمارے لوگوں کو سمپتی کا دیکار نہیں تھا تو ہمارے لوگ جمیندار بھی نہیں بن پائے اس کا مطلب یہ لوگ بھارت کے دلک پچھڑے آدھی باسی کو اور مہلاؤں کو یہ ووٹ کا دیکار نہیں دینا چاہتے لیکن دکٹر بابا سہب امپیٹ کر سمیدان سوا کے سامنے اڑ گئے اور اس بات کو انہوں نے پورے سمیدان سوا کو ماننے کے لئے مجبور کر دیا کہ بھارت میں رہنے والے سبھی لوگوں کو امیر ہو یا قریب ہو اس طریقے ہو یا پروس ہو بلالی کا اوزان پڑ ہو سب کو ایک ووٹ کا دیکار ملے گا ون ووٹ ون ویلیو یعنی آپ کا ایک ووٹ ہوگا اور سب کی ووٹ کی قیمت برابر ہوگی لیکن یہ جو ای وی ایم کے مادم سے ہماری ووٹ کی چوری ہو رہی ہے اس طریقے سے یہ ڈکٹر بابا سب امبیٹ کر کی قربانی کو بیکار کرنا چاہتے ہیں اتنی آسانی سے ہمارے پڑھنے کے راستے اتنی آسانی سے نہیں کھولے ہیں یہ جو نوکری کا راستہ ملا طریقے کا راستہ کھولا یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا اس کو دلانے کے لئے ڈکٹر بابا سب امبیٹ کر جی نے اپنے پانچ میں سے چار بچے گما دیئے اپنی جوان پتنی ماتر امابائی کو گما دیا تو ہمارا سب کچھ انہوں نے جو لوٹا ہے یہ اب چونکہ بابا سب نے جو راستہ کھولا تھا انہوں نے سکسہ کو مہنہ کر کے وہ راستہ بند کر دیا اور سب کچھ پرائیوٹائز کر کے نوکری کا بس راستہ بند کر دیا ٹھیکداری پر تھیلا دی اور اب ای وی ایم کے مطلب سے ہماری ووٹ کی یہ چوری کرتے ہیں میں وامن میں اسلام جی کا دہنواز کرتا ہوں انہوں نے سب سے پہلے ای وی ایم کے خلاف بیلت پیپر واپس لانے کا جو اندولن شروع کیا تھا وہ اندولن افسر وقتہ کی طرف پر چلا ہے ہم نہ جو کہیں گے نہ دریں گے نہ بکیں گے نہ ڈکٹر بابا سب انبیٹر کی قربانی کو بیکار جانے دیں گے ہر پرکار کی قربانی دے کر ہم بیلت پیپر واپس لانے کے رہیں گے بہت پر دھنیواز نو بھدائے جائے بھن جائے بھارت